ناظرین آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں نیب نے نواز شریف اور ان کے گھر والوں کے خلاف ریفرنس دائر کرنے سے قبل جی آئی ٹی کے ارکان کا بیان لینے کا فیصلہ کر لیا اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ کو درخواست بھی دے دی گئی ہے جی آئی ٹی ارکین کا بیان ریکارڈ کرنے کی متفرق درخواست سپریم کورٹ کی جانب سے مقرر کیے گئے نگران جج جسٹس ایجاز الہسن کو دی گئی ہے جس میں کہا گیا کہ ریفرنس دائر کرنے سے پہلے جی آئی ٹی ارکین کا بیان ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں جی آئی ٹی سربراہ واجد زیا سے رابطہ کیا گیا جس پر انہوں نے اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی تجویز پیش کی واجد زیا کی تجویز پر فاضل جد نے استعداء کی کہ جی آئی ٹی ارکین کو نیب کے تفتیشی افسر کے سامنے بیان ریکارڈ کرانے کا حکم دیا جائے واسے رہے کہ سپریم کورٹ نے اٹھائیس جولائی کو اپنے فیصلے میں نیب کو چھے افتوں میں شریف خاندان اور دیگر افراد کے خلاف ریفرنسز دائر کرنے کا حکم دیا تھا موسیقی